بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک بہت ہی وزی کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے بھونی ہوئی سوئیہ ہم بھونی ہوئی سوئیہ گھر میں کیسے بنائیں گے یہ کیسے ٹیسٹ فول رنے گی آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ ریسیپی شیئر کروں گی کیونکہ کبھی کبھی ہمارا دل کرتا ہے کہ جلدی سے بس کوئی میٹھا سا بن جائے تو آج یہ بہت ہی جھٹ پر تیار ہونے والا میٹھا میں بنا رہی ہوں تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے تقریباً ایک پیکٹ لیا سوئیوں کا اس کو میں بلکل باریک باریک توڑ لوں گی ویسے تو اس کا بیس طریقہ توڑنے کا یہی ہے کہ ہم پیکٹ کے اندر ہی توڑ لیں پیکٹ کے اندر ہی اس کو توڑ لیں کیونکہ جب ہم لوگ توڑتے ہیں تو اس کے جو سوئیہیں وہ باہر نکل مطلب اچھلتی ہیں تو اگر پیکٹ کے اندر توڑتے ہیں تو وہ کہیں ادھر ادھر نہیں جاتی اب میں نے کیا کیا ایک پین لیا ایک پین کے اندر میں نے دیسے گھی ایڈ کیا ضروری نہیں ہے دیسی گھی اڈالیں آپ کوئی بھی گھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے دیسی گھی ڈالا اور ساتھ ہی میں نے سوئیہ ڈال دی سوئیہ ڈالنے کے بعد میں کیا کروں گی ان کو اچھے سے بھون لوں گی اور پھر اس کو پھوننے میں بھون لوں گی جب ہماری سمائیاں اچھے سے بھون جائیں گی تو پھر ہم لوگ اس کے اندر پانی آئٹ کر دیں گے میں دودھ باری سمائیاں نہیں بنا رہی ہی۔ میں بھونی ہوئی سمائیاں بنا رہی ہوں اور یہ پانی میں ہی بھن جاتی ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے اب ہم لوگ اس کے اندر پانی آئٹ کر دیں گے جب یہ وائٹ وائٹ ہو جاتی ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھن گئی ہیں اور ان کے اندر سے ایک بہت ہی خوبصورت سے خوشبو آنے لگ جاتی ہے پانی آئٹ کیا ہمیں نے پانی اتنا آئٹ کرنا ہے کہ صرف یہ تھوڑی سی بھیگ جائیں اسی اتنے سے ہی پانی کے اندر ہم لوگوں نے اس کو پکا لینا ہے بلکل زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ زیادہ پانی ڈالنے سے یہ بہت زیادہ نرم ہو جائیں گی میں نے تقریباً ایک پیکٹ سمیوں کے اندر صرف ایک چمچ جو ہے وہ پانی ڈالا ہے اور اس کے اندر میں اب تین چار چمچ جو ہے وہ چینی ڈال دوں گی بڑے چمچ ہیں میرے پاس تو ہم لوگ وہ جو ہے وہ اپنی سمیوں کے حساب سے میٹھا ڈالیں گے میں نے تین چار چمچ چینی ڈال دی اور اب میں اس کو دمپے رک دوں گی دھیمی آج کر کے دھیمی آج کر کے میں نے اس کو دمپے رک دیا اور تقریباً پندرہ منٹ اس کو دمپے رہنے دوں گی جب یہ دم سے ہٹایا میں نے ان کو تو یہ دیکھیں بلکل ہماری سمیوں پرفیکٹلی تیار تھی یہ دیکھیں نہ تو بلکل ڈالی ہوئی ہے اور بلکل پک چکی ہے یہ بہت جلدی سے اور آسانی سے بن جاتی ہے مطلب پک جاتی ہے اس کو بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا تو یہ ہماری سمیوں بلکل تیار ہیں اب میں جسٹ اس کے اندر پساوہ کھوپرا ایڈ کروں گی مجھے پساوہ کھوپرا ہر میٹے میں پسند ہو تو میں اس کے اندر پساوہ کھوپرا ایڈ کروں گی پساوہ کھوپرا ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو مکس کر لیں گے اور ہماری سمیوں ریڈی ہیں اور اس کو سرونگ ڈش میں نکال لیں گے سرونگ ڈش میں نکالنے کے بعد ہم لوگ اس کے اندر گارنشنگ کریں گے کوئی بھی ہمارے پاس گری ہو بادام ہو کچھ بھی ہو ہمارے پاس ہم لوگ وہ اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور یہ ہمارا میٹھا جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا جو کہ بہت ہی مزے کا بنا تھا تو مجھے امید ہے آپ لوگوں کو میری ریسیپی اچھی لگی ہوگی آپ لوگوں کو اگر میری ریسیپی اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک آجائے یہ ہمارا کھوپرا جو ہے وہ بہت اچھے سے مکس ہو گیا ہے تو اب ہم لوگ اسے سرونگ ڈش میں نکال لیں گے سرونگ ڈش میں نکالنے کے بعد میں نے اس کے اوپر پستے اور بادام کے ساتھ گارنشنگ کر دی کیونکہ پساوہ کھوپرا ہم لوگوں نے آلڈی ڈال دیا تھا تو یہ ہماری سمائیاں بھونی ہوئی سمائیاں تیار ہیں مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یہ ریسی بھی بہت اچھی لگی ہوگی کیونکہ یہ بہت ہی سمپل اور ہیزی تھی تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائے کریے گا میں لوگوں کو کسی نئی ریسی بھی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ